مرین مرین ممن کے ساتھ مرین 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 م پہلے سے ہمارے میں تعریف کراتا چلوں یونائٹڈ بزنس گروپ کے کانڈیٹ ہیں فور سینر وائس پریسیڈن جناب حنیب گوھر صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ساتھ ہمیں جوائن کرے ہیں سلیمان شاولہ صاحب اگین کانڈیٹ فور سینر وائس پریسیڈن فور بی ایم پی گروپ یعنی بی ایم پی پینل یعنی بزنس من پینل کے جو ریپرزنٹیشن ہے میں پرگرام کا آگاز کرنے سے بہلے کچھ چیزیں کی کلیریفیکیشن وہ کرتا چلوں ہنیب صاحب سے میں آپ کو آگاز کروں گا سر پہلے تو یہ بتا دیں کہ گزشتہ اطلاع تو یہ تھے کہ آپ کانڈیٹ ہیں فور سینر وائس پریسیڈن آپ کانڈیٹ فور سینر وائس پریسیڈن بسم اللہ رمان رہی یقینا جب تک ایریکشن میں جیسے آپ نے کہا کہ کانڈیٹس جب آتے ہیں اور جو دوسرا گروپ ہوتا ہے اور جو برسر اقتدار گروپ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ فیڈریشن میں جو بھی برسر اقتدار گروپ ہوتا ہے تو ان کی جو مینجنگ کمیٹی ہے ہمیشہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ چونہ کرتے ہیں پچھلے گزشتہ دو سال سے جو ہے جو برسر اقتدار گروپ ہے جس بھی طرح سے آیا حالانکہ پاکستان کی پوری کی پوری بزنس کمیٹی کو پتا ہے کہ وہ انتائی دھاندری کے ساتھ آیا جو دو سال پہلے اگر ماضی میں آپ جائیں تو وہاں پر جب وہ الیکشن ہوا تو کبھی آپ نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو دو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہو میرے خالصے آپ کے لئے بھی یہ بات نہیں ہوگی لیکن آپ جا کر آپ جا کر حقیقت میں جا کے وہاں پر چیک کر لیں ریکارڈ چیک کر لیں آپ پروف موجود ہیں کہ جو بی ایم پی کے جو اسپک کے چیئرمین ہے وہ جناب مینجم نسار صاحب نے دو ووٹ آ کے کاسٹ کیے اور ان کو افیشل اجازت دی گئی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک حد ہے بیمانی کی کہ جس انداز سے وہ بیمانی کی گئی اور ان کو وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی بھی اجازت دی گئی کہ جو ووٹ ریگولیٹر نے کینسل کیے تھے جو 34 ووٹ تھے جو بلوچستان کے ووٹ تھے وہ بلوچستان کے ووٹوں کو بھی کینسل ہونے کے بعد وہ ان کو کاسٹ کرنے کی پرمیشن دی گئی اور وہ کاسٹنگ کے بعد بقول ان کے کہ وہ جیت گئے اس انداز سے وہ الیکشن جیت کرائے جبکہ گزشتہ سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال وہ جو 34 ووٹ تھے وہ جب کینسل ہو گئے ان کو پرمیشن نہیں دی گئی اور اب جو ہے جب ریزیڈنشل کینڈیڈیٹر جو تھے خالد طواب صاحب جب وہ وہاں پر جیتے ہیں کیونکہ میں خود اس وقت موجود تھا ایدہ چیف کارڈینیٹر اور دوسرے گروپ سے ذکریہ عثمان صاحب تھے چیف کارڈینیٹر تو ہم دونوں نے جب یہ دیکھا تھا کہ بیلٹ پیپر کے اوپر جو سٹیمپ تھی کسی سٹیمپ کوئی کسی نے کم لگائی تھی اور کسی نے زیادہ لگائی تھی تو اس پر پہلے روکا گیا کہ یہ مکمل سٹیمپ نہیں ہے جب وہ ہمارا ووٹ ہوتا تھا جب دوسرے پارٹی کا ووٹ تھا تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہم بھی روکیں گے تو اس پر دونوں نے یہ مشورہ کیا اچھی سوچ کے مطابق تاکہ ہم جھگڑا نہ کریں ہم دونوں بزنس مین ہیں اور ہمیں اسی سپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے انٹینشن تو انٹینشن آف دا ووٹ انہوں نے دیکھا لیکن جو باقی کے جو سیکشن تھا کلاس جو تھی کہ اگر کسی ووٹ کے اوپر کراس لگاوائے کسی ووٹ کے اوپر تھم کا نشان ہے وہ کلاس اپنی جگہ تھی وہ کینسل ہوگا صرف سٹیمپ کم یا زیادہ پوری کلیر اس میں ڈائریکشن لکھی ہوئے ڈاکومنٹس موجود ہیں آپ نے میرے خال سے دیکھے بھی ہوں گے تو وہ انٹینشن آف دا ووڈ کے اوپر ہم دونوں پرنسپلی ہم دونوں کارڈینیٹرز نے سائن کیا اور اگری کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن جو دھندلی زیادہ الیکشن کمیشن تھا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جب پریزیڈنشل کانڈیڈیٹ وہ جیت گیا تو اس کے بعد انہوں نے باقی سارے ریزلٹس جو آناؤنس کرنا شروع کیے لیکن جب پریزیڈنشل کانڈیڈیٹ کی باری آئی تو انہوں نے جو جتنے بھی کانڈیڈیٹس بیٹھے تھے جتنے لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ پریزیڈن کا کانڈیڈیٹ کا آناؤنس نہیں کیا اور وہ اس تمام کے تمام جو بیلٹ باکسز کے جو تھے وہ تمام ووٹس لے کر ایک کمرے میں چلے گئے کہتے ہیں جی ہم تھوڑی دیر کے بعد آناؤنس کریں گے اب آپ یہ دیکھیں پہلے اس وقت ہوا ہوا تھا نہیں نہیں میں آپ کو بھی بات بتا رہا ہوں کہ 178 ووٹ نکلے خالد طواب صاحب کے 177 ووٹ نکلے بگو صاحب کے تو جب وہ دیکھا اور چار ووٹ جو ہے تو یہ کینسل ہو گئے ہیں جن کے اوپر سٹیمپ لگی بھی جن کے اوپر تھم لگا پرنٹ تھا اور جس کے اوپر پین کا نشان تھا تو وہ آلیڈی لکھا باتا اس کے اندر کہ یہ کینسل ہو جائیں گے تو وہ جب وہ کینسل کیے تو فائنل ریزل جب نکلا 177 و 178 یہ ریزل نکلا تو ان کو آناؤنس کرنا چاہیے تھا پریزیڈنشل کانڈیڈیٹ خالد طواب صاحب کا ویننگ کا لیکن انہوں نے آناؤنس نہیں کیا اور اس کے بعد جانے کے بعد جب وہ واپس آئے سب کے سامنے تو ایک ووٹ اس وقت پاپ افغان چیمبر کا سیلڈ تھا کیونکہ اس کا گلیکشن ہی نہیں ہوا تھا تو وہ ڈی جی ٹیو سے آخری دن پر لے کر آئے تھے تو ہم نے وہ اعتراض کر کے سیلڈ کر آیا تھا جب پاپ افغان کا سیلڈ تھا تو جو سیلڈ ووٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیلڈ ہونے کے بعد دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا جب تک ڈی جی ٹیو ریگولیٹر اس کی پرمیشن نہ دے دے لیکن اس وقت دھاندلی زیادہ الیکشن کمیشن کو اور بات سمجھ نہیں آئی ان کے اکاؤں نے انہیں جو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس وقت تو آپ یہ والا کھول دیں اور یہ ٹائی کر دیتے ہیں تو ٹاکہ ہم ٹائی کا ریزلٹ آپ اناؤنس کر دیں اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے اور ان کے اکاؤں کے کہنے کے بعد اس دھاندلی زیادہ الیکشن کمیشن میں آکے اپنے اکاؤں کی بات مانتے ہوئے وہی کیا جو ان کے اکاؤں نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے آکے وہ لفافہ کھول دیا پاپ افغان کا اور یقین ہے وہ انہیں علم تھا کہ وہ ان کا ووٹ ہے وہ اسے ون سیمیٹی ایٹ والا ووٹ انہوں نے کاؤن کیا اس طرح سے ون سیمیٹی ایٹ کا ریزلٹ انہوں نے کمپائل کیا کمپائل کرنے کے بعد یہ لکھ دیا کہ دو ووٹ جو ہے تو ضائع ہو گئے دو ووٹ جو ہے تو اس میں چلے گئے چار ووٹ کنہوں نے لکھ دیا اور وہ الیکشن ریزلٹ انہوں نے سائن کر کے تینوں الیکشن کمیشنز اینڈ سیکٹی جنرل نے وہ ریزلٹ بنانے کے بعد جو ڈی جی ٹیو کے دفتر سے لوگ آئے تھے اوبزرور ان اوبزرور کو وہ کوپیاں بھی پروائیڈ کر دیں وہ کوپیاں پروائیڈ کرنے کے بعد ہمیں یہ کہتے رہے پوری رات کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ٹائی ہو گیا ہے ہم ایسا کرتے ہیں چھے چھے مینے کر لیں ہم ایسا کرتے ہیں ٹاس کر لیتے ہیں ان باتوں میں لگانے کے بعد رات کے پہر تین چار بجے ان کے آقاؤں نے ان کو ایک نئی سکین دی ان آقاؤں کے کہنے کے بعد یہ صبح جب ای جی ایم میں تشریف لے کر آتے ہیں سو کال الیکشن کمیشن اس کے بعد انہوں نے آکے ایک نئی انانسمنٹ کر دی کہ جی کیونکہ انٹینشن آف دا ووٹ ہم نے لکھا تھا تو ہم نے جو یہ کینسل کیے تھے ان کینسل ووٹوں میں سے بھی دو انٹینشن دیکھتے ہوئے ہم مگو کے اس میں ڈال رہے ہیں اور ہم ان کو دو وٹ سے لیڈ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو اب بزنس کمیلٹی کا منڈیٹ چھینا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بزنس کمیلٹی کیسے سرف کر سکتی ہے اپنی بزنس کے لوگوں کے لیے ان کی نافعات کے لیے الیکشن کمیشن بائیس ہے اور وہ کسی بھی طور پر آپ لوگ کو سپورٹ نہیں کر رہا یقیناً جی بائیس ہے تو ڈیکلیٹ بائیس ہے جس کی کمپلین ہم کرا چکے ہیں ہم نے ریگولیٹر کے پاس کمپلین کی ہوئی ہے ہم نے ہائی کورٹ کے اندر کمپلین کی ہوئی ہے ہم نے شرکٹی کومرس کے پاس کمپلین کی ہوئی ہے ہم نے منسٹر کومرس کے پاس کمپلین کی ہوئی ہے کیوں میں ہنش صرف سوال یہ ہوگا کہ اگر الیکشن کمیشن بائیس ہے تو اس نے اس بار جو نومنیشن پیپرز ہیں اس پر آپ ہی کے حوالے سے کیوں اوبجیکشنز اٹھائیں کیا آپ کی باگٹی کے دوسرے جو کانڈیٹس ان کے پر بھی اوبجیکشنز آئے ہیں یہ آپ سے کوئی خاص محبت ہے ان کو دیکھیں صرف میرے پر نہیں اٹھائے ہوئے ایک سو سے زیادہ کمپلینز ہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی میرے سے لیکن مجھ سے کوئی خاص محبت ہے مجھ سے بالکل خاص محبت ہے مجھ سے کیوں خوف زدہ ہوگی وجہ یہی ہے کہ جی کیونکہ میں اپنے گروپ میں سب سے زیادہ اکٹیو ہوں انیٹڈ بزنس گروپ کے اندر اور میں جو ہوں تو فرنٹ فوٹ کے اوپر جا کے کھیلتا ہوں فرنٹ فوٹ پہ جا کے اگر ضرور پڑتی ہے تو لڑتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حق کیلئے لڑوں اور حق اور سچ کی بات کروں تو جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو یقیناً وہ دوسرے جو بائیس لوگ ہیں انہیں یہ خوف ہوتا ہے یقیناً وہ اس خوف کے اس ٹائم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن جب ان کے اختیار میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں جو کہ اس مرتبہ الیکشن میں بھی کیا انہوں نے پہلے سیکٹی جنرل نے رجب کیا کہ یہ آپ کے دو سال نہیں ہوئی پوری پاکستان کو پوری کراچی کو پتا ہے کہ میں کتنے عرصے سے اس فیلڈ کے اندر ہوں کتنے عرصے سے یہ کام دہ رہا ہوں میں نومنیشنز پیپر کے ذریعے آتا ہوں لیکن سلیمان صاحب آپ تو ایفی سی سی آئی کی سیاست میں کچھ حد تک نئے ہیں انیب گوھر کی کمپیرٹیو لی وہ تو کافی عرصے سے ایفی سی سی آئی کی کافی چیزیں جو ہے وہ کوئشنیبل ہیں میں ان سے نہیں کروں گا انٹینشن آف ووٹ سب سے بڑا ایک وہ تھا ایشو تھا اور بہرحال وہ چیز اس وقت کوٹ میں ہے میں اس پر زیادہ اس پر تفصیلی بات بھی نہیں کروں گا اور میرا جو فوکس ہے وہ آنے والے الیکشن ہے اور بزنس کمیونٹی کی جو جس مقصر کے لیے میں آنا چاہ رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے ابھی بہت سارے مسائل ہیں یہ اگر ہم لوگ جو اس وقت الیکشن لے رہے ہیں اور وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ان چیزوں میں لگیں گے تو جو ہم جس کا منڈیٹ لے کے آ رہے ہیں وہ پھر مس ہو جاتا ہے تو ہمیں اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ پہلے جو بھی جو بزنس کمیونٹی کے پرابلمز ہیں جو کہ بے انتہاں ہیں گیس کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے پورن ایکسچینج کا مسئلہ ہے اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے بلندوز اس کے کہ ہم آپس میں جو ہے وہ سکور لیول کرتے رہے ہیں بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں لارجر لائف سوچنا چاہیے لیکن مجھے ایک سوال کا ذرا جواب دے دیں کیونکہ جب آپ کی ایف بی سی سی آئی جیسے ادارے کا پریسیڈنٹ ہو ایم ڈی ہو یا وائز شیئر میں نا جب اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے اعتراضات ہوں گے اور پھر کہیں نہ کہیں معاملہ سچے اوڈر کے پیشے جا کے رکھے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ پوری انڈسٹری کی موریلٹی کے اوپر بھی سوالات اٹھاتے ہیں کانفیدنس بھی کسی جہاں تک شیٹر ہوتا ہے دیکھیں اس زفا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ دونوں نے اس کو الیکشن ووٹنگ سے چونا اور میرے حساب سے تو بہت ہی اچھا اور اس وقت نیوٹرل الیکشن کمیشن ہے اور بہت ہی ایڈوکیٹڈ ہے اور جس کو دہ جوب دے نو ویری ویل ووٹ دہ جوب دے آر دوئنگ اور بہت ہل یہ میرا ابھی اس سے پرویو سے بہت چیز ہے میں تو اپنے جس مقصد کیلئے میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آؤں اگر تو میں اپنی بزنس کمیونٹی کی خدمت کروں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو لے کے آگے چلوں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کروں صرف یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو تو بڑا بڑا لکھا بڑے اچھے میں اس پر تو کوئی دو رائع اختلاف نہیں ہے لیکن یہ الیکشن کمیشن باعث ہے کیونکہ پچھلے سال بھی یہ الیکشن کمیشن تھا ان میں سے ایک نمائندہ چینج ہوا ہے جو علی رہیم تھا جو چیف الیکشن کمیشن تھا اس وقت کا جس کے اوپر کراچی جمخانہ میں ایف آئی آریں کا ٹی وی تھی اس کو اس دوسرے گروپ نے لاکے چیف الیکشن کمیشن بنایا ہے اور دو الیکشن کمیشن ہے پچھلے سال بھی ہوئی تھے جن کے خلاف کوٹوں میں کیسے چل رہے ہیں جن کے خلاف کمپلینٹس ہیں ان کے گروپ نے جو سلمان صاحب کا گروپ ہے اس مرتبہ بھی اسی بائیسٹ اور بیمان الیکشن کمیشن کو دوبارہ الیک کروایا ہے سلمان صاحب صاحب اگر جان سکتا ہوں سر حریم قور صاحب کا شکوہ ہے کہ ان کے نومنیشن پیپرز کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے پارٹی کے دیگر لوگ کے اوپر اٹھائے گئے ہوں گے آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کے اوپر بھی اس طرح اعتراضات ہیں جی ہاں کافی لوگوں پر اپوزیشن پارڈی نے کر رہا ہے اور انہوں نے ایک سو دس لوگوں پر کر رہا ہے جو کہ ہمارے گروپ کے ہیں تو اوپجیکشن دونوں طرف سے آئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے کس کے اوپر زیادہ ایکٹیبلی کام کیا گیا میرا میرے پاس میں اس کو ابھی فالو نہیں کر رہا نہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرا یہ وہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن میں میں اس کو فالو کروں اور اس کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھوں وہ کیونکہ ہمارے اور جو میں نے اس وقت تک ابھی تک دیکھا ہے جو الیکشن کمیشن ہے بلکل خود مختار ہے نہ اس پہ کسی کا پریشر ہے نہ وہ کوئی پریشر لینے والے لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا الیکشن کمیشن خود مختار ہے یا نہیں یہ تو یقینی طور پر کینڈیٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہتر انداز سے بتا سکتے لیکن اس الیکشن کا نتیجہ یقینی طور پر ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ماضی میں جو اس چیمبر کی جو پرفارمنس تھی وہ کیسی رہی اگر کینڈیٹس کی بات کریں ڈیفرنٹ باڈیز کی اور بزنس کمیلٹی کی بات کریں تو ماضی کی پرفارمنسز کو لے کے مختلف آرہ موجود ہیں دونوں کینڈیٹس کیا موجود ہیں ان سے طرح جانوں گا لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک جی بات ہو رہی ہے ایک پی سی سی آئی کی آپ کمنگ الیکشنز کی حوالے سے الیکشنز جب بھی آتے ہیں تو عام طور پر جو پارٹیز ہوتی ہیں جو برصر اقتدار ہوتی ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی پرفارمنس ماضی میں کیسی رہی دوسری جارے جو اپننٹ گروپ ہوتا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کھامے آگے تو میں ذرا پہلے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ پرفارمنس وائز اپنی پارٹی کو لے کے سلیمان صاحب کتنے کانفرینٹ ہیں سلیمان صاحب لازٹیر کی پرفارمنس قدریں بہتر رہی ہوگی جو اس سے پریویسی ہے تھا دو سال سے آپ کی جو پارٹی ہے پلیس ہے اور وہاں پہ ان آرڈر ہے کے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے لازٹیر کوویڈ کے ایشوز بھی نہیں تھے انڈسٹریز انڈسٹریز نے کمپاریٹیو لی بیٹر پرفارمن کیا ہاو دیو سی کے ایک پی سی سی میں جو آپ کی پارٹی کا جو رول لاؤ وہ کیسا رہا اس حوالے سے میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ جتنے بھی پرابلم سے خاص طور پر گیس جو کہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے لائن آرڈر اس میں ساری پوری ایسوسییشن جو فیڈریشن ہے فیڈریشن ہے اس نے بالکل ویڈاوٹ اینی کے جی یہ ہم جو بھی انڈسٹری کے مسائل تھے ان کو ہم نے لے کے ہم آلہ افتدار تک گئے باہر ہاں گئے منسٹری آف کومرس میں بھی گئے منسٹری آف انڈسٹریز میں بھی گئے اور ہر جگہ ہم نے جا کے اس کو پرسویٹ کرا اور میرے حساب سے کافی حد تک ہمیں سر گیس اسی لئے گیس نہیں ہے سر گیس اس سال گرمیوں کے موسم میں بھی تقریباً دو سے تین ہفتے گیس کی شورٹیج رہی انڈسٹری کو that is around in the month of وہ تو اپریل نے وہ بھی شورٹیج رہی سی این جی اسوسییشنز کے جو بھی رہنما ہے وہ پورا سال اس بات کا شکوا کرتے رہے اور ابھی بھی ارمونس دوز مہینے کے لئے سی این جیس کو بند کر دیا گیا انڈسٹری کو ابھی بھی گیس اس طریقے سے نہیں مل رہی نہیں اگر یہ ہم لوگ اس حساب سے پرسویٹ نہیں کر رہے ہوتے تو یہ سے برا حال ہوتا ہم نے بہت سارے ان کو فارملے دیئے اب انفرچنیٹلی جو رلنجی پروپر وقت پہ نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ پروپلم ہوا اگر یہ پرسویٹ نہیں کر رہے ہوتے تو اس سے برا حال ہوتا باقی آپ نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ ریفرنس وغیرہ جو سیل ٹیکس کے تھے خاص طور پر ٹیکسائل میں اور باقی چیزوں میں بہت ہی وقت پہ آتے رہے اس میں ہمارا بہت اچھا لیزوں رہا منسٹری آف فینینس سے اور باقی ساری چیزوں میں بھی ہم جس پر جو بھی مسائل آتا تھا اس کو ہیڈ آن لیتے تھے اور اس کے مسئلوں کو ہم نے کافی حد تک حل کر آیا اور فیڈریشن کا جو وقع تھا وہ دوبارہ بھال ہوا اس وقت سارے ہم نے اس وقت سب سے بڑا جو کام کرا وہ ایک پالیسی بورڈ بنایا جس میں ہم نے بلکل بہت ہی اچھے قابل ایک صاحب کو ہم نے ہائر کرا جو کہ بلکل انڈیپینڈنٹ ہے وہ ایف پی سی سی آئی کے بلکل انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اب ہم اس میں دیکھیں فیڈریشن کا کام کیا ہے فیڈریشن کا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یا اپنی گورنمنٹ کو پالیسی میٹرز کے بارے میں بتایا پالیسی کیا بنی ہے کیا ریسرچ ہو نی ہے کیا دنیا میں ہو رہا ہے اس کا جو ہم ہماری طرف سے ریکمینڈیشن جائے وہ گورنمنٹ اس کو اس طرح ایکسی پالیسی بورڈ کے لئے کچھ رکم مختص کی گئی تھی جس کو لے کے کچھ سوالات ہیں وہ در ان کیس؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے رکم کوئی بھی نہیں ہے اچھے سلا در بھی کی رکم ایسا کوئی رکم مختص نہیں کی گئی تھی وہ بلکل انڈیپینڈنٹ ہے وہاں پہ ہم نے پی ایش ڈیز رکھیں اور اس کو ہم نے تین سال کے لئے بنایا ہے ریسرچ کافی ہو رہی ہیں ابھی چھے مہینے ہو گئے اور پہلا ریسرچ پیپر انشاءاللہ دیسیمبر میں آئے گا اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ پورے سال میں کم از کم پندہ سے اٹھارہ ریسرچ پیپرز آئیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس جائیں اور اس پہ پھر گورنمنٹ ان پالیسیز پہ اس کو امپلیمنٹ کرے ٹھیک ہوگیا میں آپ کے اوپر ایک اور سوال کے لئے آؤں گا کہ وقار آپ نے کہا بلندو ایف ای سی سی ہے کہ اس کے پر میں بات کروں گے لیکن نیف صاحب میں چاہوں گا آپ ذرا کمنٹ کر دیں کہ ہاو ڈیو سی دا اپنینٹ گروپ پرفارمنس دیورنگ دیئر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جو پہلے ہمارا ماضی کے اندر جب ہم نے چاہی لیا تھا اچھا سات سال پہلے تو فیڈیشن کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کا جو پرابیڈنٹ فنڈ تھا اس سے اٹھا کر وہ فیڈیشن کے لوگوں کے سیلرییں دیا کرتے تھے تو ہمارے گروپ نے آکے برسر اقتدار آکے اپنے آپ کو اس قابل گنایا کہ ہم نے پروفیٹیبلٹی کے اندر آئے اپنی پولیسیز کے تحت اور الحمدللہ کہ ہم نے اس پروفیٹیبلٹ فنڈ سے لوگوں کے سیلرییں دینا بھی ختم کی اور اپنے جو پروفیٹ جو ان کا جنریٹ کیا اور کوئی بھی اپنا ایکسپنس جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ ہمیں وہاں سے نئی فنڈ کرنے دیا کرتی تھی آپ یقین کریں کہ اگر ہم کہیں پہ بھی ٹابلنگ بھی کیا کرتے تھے تو کوئی ہمارے لیے ہمارے گروپ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کہا آپ لوگ سارے افورڈنگ لوگ ہیں تو آپ لوگ یہ ٹی اے ڈی اے تمام کے تمام اپنے اپنی جیف پاکٹ سے کریں اور ہمارا گروپ کرتا گیا اور وہ کرتے کرتے ہم نے جا کر کچھ سولہ سے اٹھارہ کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے یہ جو یہ بات کریں ہیں تو انہوں نے تو ایکسپورٹرز کو بھی جو کوئی پروموت نہیں کیا اور انہوں نے اپنے دور کے اندر اپنے ایکسپورٹ ٹROفی تک بھی نہیں کرا سکے کہ جو کہ ایکسپورٹ ٹROفی ایوارڈ نہیں ہوئی پوچھیں آپ ان سے نہیں ہوئی نہیں پھر سال ہوا ہے ایک سال ہوا ہے پھر سال پہلے اس سال ہوا ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی میں تو کوویڈ تھا جس کی وجہ سے آپ کو بتایا کہ دیکھیں آپ کے پر ہے کووڈ میں پورے پاکستان کے اندر تمام ایکٹیوٹیز تمام اینٹ نہیں نہیں کوئی بھی انڈسٹری بننی ہوئی ہے سمارٹ لانگ ڈاؤن ضرور ہوئے ہیں لیکن ایکٹیوٹیز سب کی سب چلتی رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کی ایکسپورٹ جو ہے تو کووڈی کے اندر سب سے زیادہ آپ کی انکریز بھی ہوئی ہے پیسہ نہیں آپ ٹیکسٹائل کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ باقی انڈسٹریز کو اٹھا کے دیکھیں تو کیا کووڈ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی انڈسٹریز نے کام کی ہے ایک واحد پاکستان جو اپنے سروابل ہوئے پاکستان کا اور ترقی کیے پاکستان نے تو میں سمجھتا ہوں باقی پوری دنیا نے سفر کیا ہے لیکن کووڈ کے اندر پاکستان نے تو بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے تو جب وہ باقی کی ایکسپورٹ کے معاملے میں ہم بہتر انداز میں جا سکتے ہیں انڈسٹری کے معاملے میں ہم جا سکتے ہیں تو ایک ایکسپورٹ اوارڈ ہم کیوں نہیں کروا سکتے تھے لیکن ان کی ناہلی تھی ان کے پاس وہ قیادت نہیں تھی کہ جو کروا سکتے ایکسپورٹ اوارڈ اس وجہ سے انہوں نے نہیں کروایا جو ہمیشہ جو فنڈز ہوتے ہیں کوئی بھی جب نیا گروپ آتا ہے تو ہمیشہ اس کے اندر انکریز ہونا چاہیے ان کا آپ حکومت دیکھ لیں انہوں نے جو ہم فنڈ چھوڑ کر گئے تھے اس کو انکریز کرنے کے بجائے اسے ڈکریز کیے ہیں کارے خیر میں استعمال ہوا ہوا کارے خیر میں کیسے کارے خیر اپنی جیب سے کرے نا جی کارے خیر اپنی جیب سے کرے دوزو کروڑ روپے فنڈ جا کے دیا رہے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کہاں دے دیئے سر دو کروڑ کا فنڈ اب چاہنا پرائم میرسٹر سے تعلقات بنانے کے لیے پرائم میرسٹر صاحب کو دے رہے ہیں تو آپ دے نا سارے کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں اپنی اپنی پاکٹ سے دیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہیں دیتے ہم بھی دیتے ہیں ہمارے گروپ لیڈرز نے بھی بہت سارے پیسے دیئے آپ کو چاہیے یہ کہ جو فیڈریشن کے پیسے ہیں وہ بزنس مین کے لیے استعمال کریں جس بزنس مین کے پاس جس چمبر کے پاس آپ کی چمبر نہیں ہے انہیں وہ چمبر اف کومرس بنا کر دیں تاکہ بزنس ایکٹیوٹیز پاکستان میں بڑھیں نہ کہ آپ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے جو بڑی مشکل سے فنڈ اٹھا کیا ہے وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے آپ جا کے تقسیم کرنا چروع کر دیں پولیسی بورٹ بنایا ہے انہوں نے میرے سال سے اس میں انیم بھائی تھوڑا سا کچھ ان کو معلومات کم ہیں ملیہ الحمدلہ پوری معلوماتیں میں بہت کچھ اکر ہے پشتے سال جو ہے ہم نے اپنے چیمبر کی فیسز کم کریں بکاوز کووڈ میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو ٹوینٹی پرسنٹ دیا اور جو فنڈ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ پورا ایسی نے اپروف کرا اس کے بعد دیا اس کو اور ہم نے وہاں پہ آکے جو رینٹل پہ جگہ دیویں تھی وہ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو انکریز کرایا ہے جو کہ انہوں نے بالکل نومینل ویلیوز پہ دیویں تھی تو انہوں نے اپنے پڑھنا چاہیے نا پڑھنے چاہیے فنڈ پڑھنے چاہیے پڑھنے چاہیے تو آج آپ ان سے پوچھ لیں فنڈ کے پوزیشن کیا ہے ان کے آنے کے بعد میں تو ابھی اس میں مجھے تو میں تو گروپ کی بات کروں دیکھیں آپ نے ہمارے کو دونوں کو انٹرڈیوز کر رہا ہے ایسا یو بی جی ایسا بی ایم پی تو میں ایسا یو بی جی ریپریزنٹ کر رہا ہے ایسا بی ایم پی ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یو بی جی کے پرفارمنس کے دیکھیں ایک چیز سے میں اگر آپ کی بھی کچھ اتفاق نہ کروں آپ نے کہا کہ وزیراعظم سے تعلقات بڑھانے کی بات ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے تو وزیراعظم سے تعلقات بڑھانے کے بڑے اچھے مواقع تھے کچھ ڈیلیگیشنز بھی ملک سے باہر گئے تھے تو اس میں جب پریسیڈنٹ صاحب کو جانا تھا ان کی جگہ کچھ اور لوگ گئے تھے جہاں پہ ایفی سی سی آئی کی پریسیڈنٹ کی اور وزیراعظم پاکستان کی بھی شبکی ہوئی تھی دیکھیں کہ وہ جو مونی صاحب مونی صاحب آپ جو جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں کہ وہ شیمفل ہے وہ شیمفل ہے وہ ایک پورا شیمفل ہے کہ وہاں پر رشداریہ نبھائی گئی تھی ایک انویسٹی کے لیکچنر کو کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں تھی اس مگو صاحب نے صرف اپنے کیونکہ وہ ان کے امامو ہیں وہ صرف امامو کے چکر میں امامو بنایا گیا انہیں اور وہ لے کر گئے ڈیلیگیشن کے اندر یہ غلط آپ یہ ڈیلیگیشن یہ ڈیلیگیشن یہ ڈیلیگیشن اگر کوئی ڈیلیگیشن دیا کے آپ میسٹر کی انسٹ کرنا اگر کوئی ڈیلیگیشن دیا کے شیر و شاہی کرنا یہ تو انبطلیزی ہی آنے سوچتا ہوں آپ بزنس کی بات آپ بزنس کی بات کمی چاہیئے اگر آپ اور ایشو پہ نہیں رہنا چاہتے تو پھر بلکر ہے کہ ہم یہ پرگرام ہی نہ کریں خامہ ہی جو ہے سبیرہ 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 بڑے اور لوگرہ یہ بی ایم پی کا وطیرہ ہے بی ایم پی کے پاس جواب نہیں ہوتا بی ایم پی کا ہر ایک امیٹ کی اجازت دیں گے سر میں کوئی بھی بات کہوں اگر وہ مسک کنٹیسٹ ہو آپ مجھے بلکل کہہ سکتے ہیں آپ میرے بڑے ہیں لیکن میں صرف بات کر رہا تھا پرفارمنس کی اور انہوں نے ایک آرگومنٹ دیا تھا کہ وزیراعظم سے تعلقات بڑھانے کی بات ہے تو آپ نے تو صحیح نشاندری کیا آپ نے غلط نشاندری کیا یہ چیز نہ ہوئی ہو آپ میرے رفیکہ آپ نے ایک سکتے ہیں آپ کے منسٹری وکومنس نے ایکشن لیا جو آپ بات کر رہے ہیں منسٹری وکومنس نے ایکشن لیا جو آپ بات کر رہے ہیں ایک ایکشن لیا ہے ہمارا اس وقت ایجندر دیئے نا ایجندر دیئے نا اگر ساگر جاندان کریں گے میری شاہر جاندان کریں گے ہم کام مطلب ہیں ہم آگے ہم گا چلی پان کی بات کریں آگے پان کی بات کریں ہم پانے ب Pawleard کی بات کریں اب پانے غلط میں ہی بتائیں گے جب تک ان کی پانے غلط میں ہی کہ انہوں نے اشترڈ ٹروفی نہیں کی انہوں نے فند کا غلط استعمال کیا غلط لوگوں کو ڈیلیگیشن میں لے کے گئے تو یہی تو ان کی ناکامی ہے تو یہ ناکارا لوگ ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں تب آپ بات کر لیتے ہیں پرفارمنس کی کیونکہ بلکس ہی بات ہے کہ ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا اور آپ جو ملک میں چیلنجز بڑھے ہیں اومکرون وائرس ہے کووڈ کی نئی ویویت اور ملک میں اس وقت جو معاشر یاد سے جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑھتے ہوئے نظار آ رہے ہیں میرے کال سے پرفارمنس کے اوپر ذرا بات کریں گے ایک چھوٹے اقوال لیتے مقتصر سے شروع کرتے پر پڑھیں گے بات ہو رہی ایک پی سی سی آئی کی اپکام انگ الیکشنز کے حوال سے اور بات ہوگی کہ یہ سال میں تو بڑی سارے معاملات پر مشکلات بھی کچھ لیپسز بھی ہوں گے اور کچھ ایچیومنٹ بھی ہوں گے لیکن آنے والے سال کے لیے ایک پی سی سی آئی میں دونوں جماعتوں کی تیاری کیسی ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح سے آج تک خان صاحب یہ فرماتا رہے کہ میرا بائیس سال کا تجربہ ہے اس کی بائیس سال کا تجربہ کے بعد چار فائننس منسٹر آل مستبدیل ہو چکے ہیں تو آنے والے ایک پی سی سے کے الیکشنز میں دونوں جماعتوں کی تیاری کیسی ہے ذرا ہی جان لیتے ہیں سلیمان صاحب ماشاءاللہ دو سال آپ لوگ نے پرفارم کیا کمپیرٹیولی اپس بھی رہے ڈاؤنس بھی رہے بہت سی اچیومنٹ بھی رہیں اس بار جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں what do you say کہ آنے والے الیکشنز کے لیے آپ نے کیا ٹارگٹس اچیوب کرنے جو سیٹ کیے ہوئے بھی آپ نے دیکھیں جی ہمارا جو مین فوکس تھا وہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ پالیسی بورٹ ہے اس پہ تھا اور باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنا کہ اتنی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں مگر اس وقت جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ بزنسمنٹ کو فیسلیٹیٹ کرنا بزنسمنٹ کا لائزوں کرنا ویڈ گورنمنٹ اور جو ہمارا فپی سی سی آئی کا مین کام ہے کہ ہم نے ان کو ایسی پالیسیز دینا گورنمنٹ اور پاکستان کو جس کو وہ ایکسپٹ کریں اور ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ صرف اپنے پرسنل اس کے لیے ہم آگے جائیں اور ہم اپنی پروجیکشن کے لیے آگے جائیں ہم اگر ایکسپورٹ ٹروفی کرا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پروجیکشن ہی ہوتی ہے نا مگر ہم صرف یہ کریں کہ ہم ایسی ان کو اپنے بزنسمن کو ایسا ماحول دیں جس کی وجہ سے ان کا بزنس بڑھے ہمارا ہمارے دور میں ہم نے سٹیٹ بینک سے جو دو سال پہلے انٹریس ریٹ کم کر آئے وہ ہمارے یہاں سے سب سے زیادہ پرسو کیا گیا جس کی وجہ سے وہ انٹریس ریٹ ہر میٹنگ میں ہمارا ایک ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح انٹریس ریٹ کم کرے جائیں جو لوگ ڈان ہوا وہاں پہ ہمیں ہم نے جب لیبر کو کمپنسیشن کیلئے چیزیں کرائیں پھر بینک سے ری نگوشیئٹ کرائیں انڈسٹری والوں کیلئے لونز اس کے بعد جو ہے پھر ٹرف کی جو سکیم آئی اس میں ایف پی سی سی آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہاتھ آئے میں بلکل تاہید کروں گا کہ ایف پی سی 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 آئی تمام طرح مدوق کے اوپر ایکشن کیا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو کل ہم بات کریں آج جو کل جو ٹی بلز کی آکشنز کی جو ریپورٹ آئی ہے جس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں بڑا ڈیکلائن نظر آیا اس کے بعد اس وقت جو سٹیٹ بینک کی جو پولیسیز ہیں وہ انٹرسٹیٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے جس سے یقینی طور پر انڈسٹری کے بڑے سارے تحفظات ہوں گے منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں ٹیکسس کی ریلیکسیشن دیتی وہاں پہ وہ ٹیکسس کے ریلیکسیشنز واپس لینے کی بات ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں گے گلا شاید آپ دونوں جماعتوں سے میرا ہو سکتا ہے جائز ہے کہیں نہ کہیں کہ اس وقت آپ دونوں جماعتیں الیکشنز کے فیز میں ہیں کہیں نہ کہیں جو انڈسٹری کی اور بزنس کمیلٹی کے آواز ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگلی جہاں نہیں پا رہی وانہ گورنمنٹ اتنے سٹرونگلی جہاں نہیں پا رہی ہے اگر وہ پروجیکشن اتنی ہی غلط تھی اور پروجیکشن نہیں ہونی چاہیے ایکسپورٹرز کو سامنے لا کے ان کو ایوارڈ نہیں دینا چاہیے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے وہ بیسیک اس لی کی جاتی ہے کہ مزید ہمارے ملک کی ایکسپورٹ بڑھے تو پھر انہوں نے اس سال کیوں کی اگر وہ پروجیکشن نے صرف سمان صاحب جائی سے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار بیس میں نہیں کی تو پھر دو ہزار بیس میں بھی کرنے کے ضرورت نہیں تھی اگر وہ غلط تھا تو سیر آپ کا پوائنٹ یہ ہے میں بلکل آپ کا پوائنٹ آگے میں ذرا وہ سوال کا جواب دے میں بلکل کر لیں آپ اچھے جی میں اس پر میں آپ سے گزارش ہی کروں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری جو اس وقت منیجمنٹ ٹیم ہے وہ اپنا کام بالکل اسی لیول سے کر رہی ہے گورنمنٹ سے بالکل لحظوں میں ہے اور اس وقت جو پرابلمز ہیں آپ کو آگے فوڈ شارٹیج بھی نظر آ رہی ہے اس میں ہماری ان سے کنسلٹیشن چل رہی ہے اور اسٹیٹ بینک میں اس وقت جو وہ امپورٹ بل ریڈیوز کرنا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سارا وہ انٹریس ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں اور ڈالر فلکٹیویٹ ہو رہا ہے بار بار ہمارے ہیں سے یہ جا رہا ہے کہ آپ اس کو ڈالر کو سٹیبل کریں تو وہ چیزیں چل رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن کی وجہ سے ہماری پرفارمنس رکھی ہوئی ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے الیکشن ایک الگ دپارٹمنٹ ہے اور اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت جو مینجمنٹ ہے وہ بلکل اپنا الگ کام کر رہی ہے اچھا ایک ایک اور سوال ایڈ کرنا ابھی اومکرون وائرس کی بات چل رہی ہے یہ کیوں تو آپ گلوبلی تبدیلیاں آ رہی ہیں چیلنجز آ رہے ہیں ایفی سی سی آئی کا اس کیوں پر کیا سٹانس ہونے جارہے کیونکہ گورنمنٹ بھی ایک ڈیفرنٹ فیز میں نظر آئی گورنمنٹ کے پاس جو اب ٹائم بھی کام رہ گیا ہے گورنمنٹ بھی چاہے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈسٹری کو فیسلیٹیٹ کر ایدر وائز شاید گورنمنٹ کے لئے مشکل آتا ہوں جو آپ نے گورنمنٹ کو دی ہو گورنمنٹ کو پش کر رہے ہو کہ اب ان لائنز پر کام کیا جائے بہت ہو گیا انٹرسٹیٹ بہت بڑا دی ہیں یہ سارے معاملات کے پر کچھ ہو رہا ہے جی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے اور جو آپ کو یہ جو نیا ویرینٹ آیا ہے اس کے حوالے سے بھی جو پچھلا ویرینٹ بھی تھا اس میں بھی ہم نے ہی گورنمنٹ کو یہ سمارٹ لاکڈاؤن اور ساری چیزوں کے حوالے سے بتایا تھا اس وقت دو سال پہلے ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہماری بہت اچھی ایسوسییشن تھی ساری انڈسٹریز انڈسٹریل ایسوسییشن سے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ کو ایک سکیم دی تھی جس پہ گورنمنٹ نے اس کو ایکسپٹ کر رہا تھا اور گریجولی انڈسٹری کو کھولا تھا جو انڈسٹری کھلی تھی پورے دنیا میں نہیں کھلی تھی ہماریاں کھلی تھی اور الحمدللہ بہت سیف انوائرمنٹ میں کھلی تھی اور جس کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹ بڑھی وہ اسی کی وجہ سے بڑھی تھی اور اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب اس وقت انجم نساز صاحب وہ مسلسل ٹریول نہیں کر سکتے تھے مگر اس کے باوجود جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ لیزوں میں تھے اور انہوں نے ان کو پولیسی دین جس کو گورنمنٹ نے ایکسپٹ کر رہا اور اس کے بعد پھر یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کا پروسیجر آیا اور انڈسٹری کو کھولا سر حنیش صاحب تیاری ان کی بڑی سکتا ہے سر آپ ان کی باتیں گبراتوں نہیں رہے ہم کیوں گبرائیں گے ہم تو کبھی بھی نہیں گبرائیں سلمان صاحب نے دبے لفظوں میں کہا گبرانہ نہیں نہیں الحمدللہ جی ہم تھوڑی گبراتے ہیں ہم گبرانے والوں میں سے ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے سلمان صاحب اپنی جگہ سلمان صاحب معصوم آدمی ہیں شریف آدمی ہیں بچارے نئے نئے آیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے اندر کی سیاست کیونکہ انجم نساز صاحب کو یہ ابھی اس مرتبہ ملقات ان کی ہوئی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے سلمان صاحب کا تو اپنا ہم نے دبل دیکھیں دبل سٹینڈیڈیڈ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپورٹ ٹرافی ہم نے اس لیے نہیں کی ہے کہ ہم نے پروژیکشن کا ہو جاتی اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نی جی اس سال ہم نے پروژیکشن کے لیے کر دی ہے پہکہ ماری پروژیکشن ہو جائے کمیٹ کر دیں کہ نیسیر ایکسپورٹ ٹرافی ہمارے پر دائیں کہ ہمارے ہمارے ملکہ مشہورت کو دیں کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں سلمان صاحب کا ہم یہاں سیاست کی بات کر ہی نہیں رہے ہم تو یہاں سیاست کی بات نہیں کر رہے ہم تو یہاں اپریسیشن کی بات کر رہے جو ہمارے ٹاپ بزنس میں نے پاکستان کے جن کی وجہ سے ہمارے پاس ذریع مبادلہ آتا ہے اگر ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں ایک سال کے بعد بلا کر ایک تھپکی چاہیے ہوتی ہے شاہباز چاہیے ہوتی ہے آپ کی اسٹوڈیو میں بھی اگر آپ اپنے کیمرو مین کو بلا کے تھپکی دیں گے تو وہ خوش ہو کے مزید اور کام کرے گا ہم وہ تھپکی کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی پروجیکشن ہے اس کی ضرورتی کوئی نہیں ہے ہم جو ہے تو اپنے فنڈ انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں جی بس وہ جو فنڈ انکریز ہے دوبارہ اس کو استعمال کریں آپ یہ دیکھیں کہ کم سے کم ہم نے جو ہے جو اسلام آباد کا جو چمبر تھا ہمارا کپیٹل آفیس کپیٹل آفیس آ کر ہم نے تعمیر کرایا مکمل کرایا جو کئی سالوں سے رکا ہوا تھا ٹھیک ہے ہم نے آکے مکمل کیا اور آج جو ان کا پریزنٹ وہاں مزی کرتا ہے جا کر بیٹھ کر تو وہ کس نے بنایا وہ یونیٹڈ بزنس گروپ نے بنایا وہ ہم لوگوں نے بنایا کہ جو کے کام ہے بزنس کمیونٹی الیک کر کے آئے وہ اپنی چیمبرز کو بنائے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے تاکہ نہ صرف کراچی میں دوسرے شہروں میں لوگ آکے بزنس ایکٹیوٹیز کریں ہم نے ابھی پشاور کے پلوٹ کے اوپر پوری پلاننگ کی کہ ہم پشاور کو چمبر بنا کر دیں پیڈیشن آفیس ہم پشاور میں بنائیں دیکھیں ہم جب یہ فیسلیٹی دیں گے پاکستان کے ہر شہر کے اندر تو اس کے بعد بزنس ایکٹیوٹیز بڑھیں گی حیزہ آپ کا پوائنٹ آگے ایک سوال دو سوال ہیں دونوں آپ دونوں سے ہمارے ہاں ملک میں خواتین کا ایک بڑا کردار رہتا ہے وومن چمبرز بڑے فال رہتے ہیں یہ سوال آپ دونوں کے لئے وومن چمبر کی درستہ ہے کہ وومن انٹرپنورز ہیں وومن بزنس کمیونٹی کے لئے آپ دونوں کا کیا ویجن ہے یہ بڑے امپورٹنڈ ہوگا کیونکہ دونوں کے لئے یہ جو الیکشنز میں وومن چمبرز کے ووٹس بھی بڑے ہم رکھتے ہیں آپ دونوں سے جواب دیتے ہیں میں ایک سوال دیتے ہیں چلیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ وومن انٹرپنور کی ہمیشہ سے ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں انیٹر بزنس گروپ کا ویجن ہے اور سوچ ہے کہ ہمیشہ سے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ 52% ہمارے ملک میں جو ہے تو وومنز ہیں آج بھی لیکن اگر آپ بزنس سیکٹرز میں جا کے دیکھیں تو وہ پذیرائی وومنز کو نہیں ملتی جو کہ پذیرائی انہیں ملنی چاہیے تو ہمارا جو انیٹر بزنس گروپ کا ویجن ہے سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جتنی بھی خواتین آ کے بزنس میں ایکٹیویٹی کرتی ہیں ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید خواتین آئیں کیونکہ مزید خواتین کی ضرورت ہے اس ملک کو کیونکہ ریشو مردوں سے زیادہ عورتوں کا ریشو ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین آگے آئیں بڑھیں اور خواتین کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہے چیمبر بنانے کے حوالے سے بزنس میں کوئی پرابلم ہے ہم ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایز یونیٹڈ بزنس گروپ ہم ہر خواتین کو سپورٹ کر سکے سیوان صاحب میں چاہوں گا آپ بھی دیں کیونکہ دو سال میں خواتین کے لیے بھی بڑا سارا معاملہ آپ کو میں اس میں گزارش یہ کروں کہ بلکل جیسے انیو بھائی نے کہا بلکل صحیح کہ ہماری ہاں 52% خواتین موجود ہیں پرموشن ملا ہے بزنس کے حوالے سے ان کی کنسلٹیشن ان کے نئے بزنس سٹارٹ کرنے ان کے ساری چیزوں کے لیے اور آگے بھی ہمارا ویجن یہی ہے کہ ہم ان کو اس طرح لے کے چلیں کہ یہ امپاورڈ ہو اور اپنا نیا بزنس سٹارٹ کریں اور جو بھی ان سے جن کو ہلپ چاہیے وہ ہم سے لیں اور ہم ان کی لیے پورا اپنا الگ ایک سیل بنایا ہوا ہے جس کو ہماری ہاں ایک وومن انٹرپرنیور ہیڈ کرتی ہیں اور ہر روز وہاں پہ کوئی نہ کوئی آتا ہے اور ان سے جو ہے ہلپ لے کے جاتا ہے اور ہر جگہ یہاں سے لے کے اسلام آباد تک جہاں پہ بھی کبھی ان کی ضرورت ہو ہمارے آفیس کو یوز کرنے کی وہ ہوتا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگا اور فائنل سوال اس بار لیشنز کے بعد کیا اسٹی آرڈرز اور اس طرح کے کنفیجن تو نہیں رہ گئی کہیں نہ کہیں یہ کلیر ڈیسیجنز آنا ہماری انڈسٹری کے لئے بہت ضروری ہے تو دونوں پارٹی سے میں کیا ایکسپیک کر روز سلمان صاحب دیکھیں ہمارا تو کبھی یہ وطیرہ نہیں رہا کہ ہم اسٹیل لیں اور ساری چیزیں کریں باقی جو 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 ہے باقی جو جو ہے بہت ساتھ سے یہی ہو رہا ہے جو جو اسٹیل لیتا ہے اس کو پتا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ کہاں کہا جاتا ہے کہاں کہاں لیکن اپنے ایک ساتھ پہتے ہیں کہ اس عوضے پہ جب کچھ شخص ہو وہ اسٹے کے ساتھ اگر ہو تو کہیں نہ کہ موڈیلٹی کچھ پتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے اور جو جس وقت اور دونوں جب یہ مقابلہ ہوتا ہے نا تو کبھی کوئی ایک ہاتا ہے اور جیتا ہے تو بڑے کھلے دل سے دونوں تیزیں ایکسپ کرنی چاہیے اگر کوئی سامنے جیت رہا ہے تو اس کو بھی ایکسپ کرنا چاہیے اور جو ہار ہے اس کو بھی ایکسپ کرنا چاہیے آپ نے دو ہمیں ایکسپ کر رہے ہیں سلمان صاحب آپ نے کہا رہے ہیں جب آپ ہار جاتے ہیں تو اس کو ہار کو تسلیم کرو مینپلیشن نہ کرو آپ نے دو ہر سالوں سے مینپلیٹ کر کے تو آپ اقتدار نہیں آرہی ہیں ان کا اپنا دوب آج ان کا اپنا بزنس پینل کا گروپ کسی سے پوچھے کہ مدو صاحب جو تو کس طرح سے بیٹھے میں وہ سب کے سب کہیں گے بھرمانی سے بیٹھے میں ان کے اپنے لوگوں سے پوچھیں ان کے اپنے لوگوں سے پوچھیں ہم یہ خود چاہتے ہیں منیر صاحب کہ ہم جو بزنس کمیلٹی ہیں ہم آئے 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 ہم نے بہتری کے لئے کام کرنا ہے بزنس کمیلٹی کے جو بزنس کمیلٹی کے جو پوبلمز ہیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے ہمیں پوزیٹیو سوچ سوچنی چاہیے پوزیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے لیکن جب یہ الیکشن کمیشن جب بائیست آتا ہے جب غلط فیصلے کرتا ہے تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے جب آپ کو انصاف بھی ملے گا تو آخر انصاف کوٹس آف لا بھی مل سکتا ہے آپ کو تو کوٹوں میں جانا پڑتا ہے ہم مجبورن کوٹوں میں جاتے ہیں اپنے انصاف کے لئے تاکہ ہمشہ ہمیشہ انصاف ملے کیونکہ اس بائیس الیکشن کمیشن سے ان لوگوں سے ہمیں امیدیں وابستہ نہیں ہیں حجی صاحب آپ کا موقف آگا میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا میری گرام وزوری ہو تو مذہب کھاؤں اس کے لئے لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ فی سی سی آئی کے الیکشنز پاکستان بزنس کمیونٹی کے جو ڈریکشن ہے اس کا تعیون کرتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو تبدیلیاں آئیں گی معاشر لحاظ سے جو چیلنج ہیں اس کا بہت بڑا اثر ہو گیا فی سی سی آئی کے الیکشنز کے ہونے نہ ہونے سے اور یہ الیکشنز کے ساتھ تک ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں مجھے فیلال جو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی سے اس میں بہت سی ابھام موجود ہے بہت سی دھند ہے جو ابھی بھی چھٹنا باقی ہے اگر یہ شورت تحال ایسی کنٹینیو رہتی ہے تو شاید الیکشنز کے بعد ہمیں پھر یہ پرگرامز کرنے پڑیں گے اور پھر ہمیں جاننا پڑے گا کہ آخر اصل جیت کا اگدار کون تھا لیکن امید کر سکتے ہیں کہ دونوں جانب سے مچور بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے آنے والے الیکشنز میں ایک بڑا زبطست کڑھاکے کا مقابلہ میں دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد یقین دور پر جو بھی ڈیزرونگ کانڈیٹ ہے وہ جیت کے سامنا آئے گا اب امید کرتا ہم کا اس کا پرگرام پسند آئے ہوگا اپنے ہوسٹ منیون کو اجازت دیجئے اپنا بہت بہت کیا لگے گا اللہ حافظ